موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کبا چپلی کبا بنانے کے لیے میں نے بہت کم چربی والا کیمہ استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ چربی والا کیمہ بھی لے سکتے ہیں کیمہ میں ہم کٹے ہوئے پیاس جس کو انہیں بہت فانلی چپ کیا ہے وہ مکس کریں گے ساتھ میں ایک انڈا اور سارے مسالے مسالے جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے سفید مرچ کالے مرچ لال کٹی ہوئی مرچ نامک زیرہ تھوڑا ساتھ اناردانہ اور سوکھا دھنیا ان سب کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں ٹاماتر اگر آپ چاہیں تو آپ چاپ کر کے اس کی اندر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں سلائس ٹومیٹس استعمال کر رہی ہوں جن کو میں تلنے کے دوران استعمال کروں گی اب ہم اس میں کارلک پاورڈر ایٹ کریں گے اور ساتھ میں کوٹی ہوئی جنجر یعنی ادھرک اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سب انگریڈینز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم کباب پرائی کریں گے کریمے میں سارے انگریڈینز کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا گیلہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا مکچر اپنے ہاتھ پہ لے کے اس کو فلیٹ کریں گے مکچر کو تھوڑا پتلا کرنے کے بعد ٹماٹر کا ایک سلائس لیں گے اور اس کے میڈل میں رکھ کے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے ساتھ میں ہم نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں ان کو ڈیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں اگر آپ ڈیپ فرائی کرنا چاہیں تو آپ آئل زیادہ ڈال سکتے ہیں شیلو فرائی کرنے کے لیے میں آدھا کپ آئل استعمال کر رہی ہوں اس طرح سے ٹماٹر اس پہ اچھی طرح سے کرنے کے بعد اور اس کو تھوڑا دبانے کے بعد ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے اور اسی طرح سے باقی مکشر کے بھی ہم کباب بنا کے اس پہ ٹماٹر کا سلائٹ سیٹ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے کبابوں کو ایک طرف سے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ فکچائیں جب کباب ایک طرف سے پکنے کے بعد دوسری طرف سے بھی پک جائیں آپ اس کو ہی فلیٹ میں نکال لیں اور اسی طرح سے ہم باقی بھی سارے کباب پرائی کر لیں گے ہمارے بہت مزیدار اور جھٹ پر تیار ہو جانے والے چپلی کباب تیار ہیں میں ان کو پودینے کی چٹنی اور چابلوں کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو گرمہ گرم نان اور رائیتے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں ہماری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ